ہیلو ناظرین اسلام علیکم میں آپ کا بائی حکیم شاہد اقبال اپنے چینل دیسی دعا خانہ حکیم شاہد میں آپ کے لیے آج ایک بہت اچھی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں میں اس ویڈیو میں آپ کو یورکیسڈ کے دیسی علاج کے بارے میں بتاؤں گا اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یورکیسڈ ہے کیا اور یہ کیسے ہوتا ہے اور اس کا دیسی مست کے علاج کیا ہے میں نے اپنے دیسی دعا خانے میں کئی عورتوں کے کئی اپنے بزرگوں کے جو ڈنڈے جس کو بولتے ہیں جن کو وہ چھڑی بولتے ہیں یہ میں نے چھڑوائی ہے کیونکہ یورکیسڈ کی وجہ سے وہ چھڑیوں کے سہارے چل رہے تھے وہ جو ہے ان کے جوڑ درد کرتے تھے یورکیسڈ کی زیادتی کی وجہ سے وہ ان کو یہ مرض لاحق ہو جکا تھا جوڑوں میں درد ہوتی تھی کمر میں درد گٹنوں میں درد اس کے علاوہ جو ہے ٹکھنوں میں درد اور اس کے علاوہ جو ہے انگلیوں کے جو جوڑ ہوتے ہیں ان میں درد ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے میں نے کامیاب ریزلٹس دیکھے ہیں میں نے اس نسخے کو کئی بار ازمایا ہے اور اس کے علاوہ اس نسخے کا مطب میں اس کا کوئی سانی نہیں ہے کوئی نسخہ اس کا سانی نہیں ہے اتنا آسان نسخہ ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ جو آپ نے آجتہ کا علاج کروائے ہیں آپ نے یوروکیسر ٹیسٹ کروایا ہے آپ نے ٹی کے جتنے بھی مہنگے مہنگے لگوائے ہیں جتنے جتنے مہنگے ڈاکٹرز کے پاس گئے ہیں آپ نے آج تک جتنا بھی اس پہ انویسٹمنٹ یعنی کہ جتنی بھی زیادہ آپ نے پیسے لگائے اور آپ کو کوئی افاقہ نہیں ہوا آپ ایک بار میرا یہ نسخہ یوز کر کے دیکھیں ازمایش شرط ہے ازمایش اس نسخے کو ازمائیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ نسخہ مجھے شرط کا مسئلہ ہے ان کو بھی آپ رکمنٹ کریں گے اور اس میں میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں کہ یہ ایک علم ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو میں آپ کو دیتا ہوں جو آپ کو میں بتاتا ہوں کیوں کہ میں جو ہوں میں چاہتا ہوں یہ کہ میرے پاس جو ہے نا وہ میں آپ کے ساتھ رہ atte peel آپ کو بتا دوں تاکہ آپ اگلے لوگوں کو بتائیں اور ان لوگوں کا بھی بھلا ہو یا آپ ان کو ریکمنڈ کریں میرے چینل کو میرے چینل پر کسی بھی مرض کا ان کو ایشو ہے وہ میرے ساتھ کنٹیکٹ کریں اور ادھر سے جو ہے اچھی اچھی جو advises ہیں اچھے چنسکے ہیں وہ یہاں سے حاصل کریں اور اس کی علاوہ یہ ہے کہ اس طرح سے میں جب آپ کے ساتھ کچھ چیز شیئر کر لیتا ہوں نا اس وقت جو ہے میں اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھنے کے پیسفل محسوس کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کیونکہ میری جو ذمہ داری تھی جو میرا فرض تھا جو اللہ تعالی نے مجھے ایک ذمہ داری دی ہے وہ میں نے اپنی پوری کر دیا ہے کیونکہ خدمتیں خلق کرنا اور لوگوں کو ان کی بیماریوں میں اچھا مشورہ دینا اور اچھا علاج کرنا یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے اور اس کا بھی اللہ تعالی بہت زیادہ دیتے ہیں تو اس لیے میرے بھائیوں میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں لائک کیا کریں شیئر کیا کریں تو چلیں ہم اپنے نسخے کی طرف چلتے ہیں میں سب سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں کیا ہوتا ہے یوروکیسٹ میں یوروکیسٹ کی زیادتی ہو جاتی ہے ہر بندے میں یوروکیسٹ ہوتا ہے لیکن اس کی ایک خاص حد ہے لیمٹ ہے جب اس سے یہ انکریز ہوتا ہے تو پھر جوڑوں کو درد شروع ہو جاتا ہے وہ یوروکیسٹ ہمارے جائنٹ میں سٹور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ جائنٹ جو ہیں ان کی سرکولیشن متاثر ہوتی ہے بلڈ سرکولیشن اس کے علاوہ جو ہے اُدھر پھر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے جو سو جاتے ہیں اس کے علاوہ عورتوں کو کمر میں درد ہوتا ہے اکثر میری بہنوں کو وہ جو کام کرتی ہیں ڈھر میں کچن میں کام کرتی ہوئی وہ کہتی ہیں شکائط کرتی ہے کیونکہ کمر میں درد ہے ان کے کلوں میں درد ہے ان کے شولڈرز کو درد ہے ان کی لیکس کو درد ہے زیادہ تار اس کو ارکن نسا بھی بولتے ہیں اور اس کو جو ہے یہ زیادہ تار عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے لیکن مرد بھی جو ہیں وہ بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں زیادہ گوشت کھوری زیادہ مرغن گزائیں کھانا اس کے علاوہ جو ہے اس طرح کے آپ زیادہ تار برگر بغیرہ شوارمہ بغیرہ جو کھاتے ہیں اس سے یہ لاحق ہو جاتا ہے پھر اس طرح کے چیزوں سے پرہیز کریں اور میرے نسخے کی طرف چلتے ہیں ویڈیو کے انڈ پہ آپ کے ساتھ واتس اپ نمبر میں شیئر کر دوں گا تو میری ویڈیو کو دہان سے سنیں تاکہ آپ کو مقبوری جانکاری پوری سمجھ جو ہے میرے نسخے کے بارے میں مل سکے تو یہ نسخہ کیا ہے اس نسخے میں آپ نے سب سے پہلے سانف لینی ہے ایک چمچ ٹھیک ہے جی اور ایک چمچ یا دس گرام آپ نے ادرک لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے دس عدد سبز چھوٹی جو ہوتی اس کے دانے لے لیں اور اس کے بعد جو ہے آپ نے دس پتے جو ہے وہ لینے ہیں پودینے کے اس کا آپ نے کعوہ بنانا کرنا ہے کعوہ کیسے طرح بنانا ہے آپ نے آٹھ گلاس پانی لے کر اس کو پتیلی میں ڈالنا ہے کسے پتیلے میں ڈالنے کے بعد پتیلہ یا کانچ کا ہو یا پھر سٹیل کا ہو پتیلہ جو ہے وہ سلور کا نہیں ہونا چاہیے اس میں ڈال کے آپ اس کو پکائیں جب وہ چھے گلاس پانی رہ جائے اس کے بعد اس کو نیچے اتار لیں آدھا کپ صبح آدھا دوپیر آدھا شام یہ یوز کریں اور اس کعوے کے ساتھ آپ نے ایک دوائی اور بنا کی کھانی ہے وہ کیا ہے وہ ہے سب سے پہلے ہے سرنجا شینی یہ اپنے دس گرام لینے ہیں سونڈ جو ہے وہ بھی اپنے دس گرام لینے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ نے کلونجی دس گرام لینے ہیں اور اس کے بعد آپ نے ہریڈ جو ہوتی ہے سبز ہریڈ وہ دس گرام لینے ہیں ان چیزوں کو کوٹ کر باریک کر سفوف بنا لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو دو گرام صبح دوپیر شام یا آدھی چمہ صبح دوپیر شام اس کو یوز کریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا یوروکیسٹ جو ہے اس کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا ڈاکٹر دیکھ کے آپ کی ریپورٹ حیران ہو جائے گا کہ آپ نے کیا کھایا ہے کہ آپ بلکل ٹھیک ہو گیا ہم کا یوروکیسٹ ختم ہو گیا تو thank you for watching my video اگر آپ کو بنانے میں کوئی مسئلہ پیش آئے کوئی معلومات لینی ہو تو میرا ورسپ نمبر جو ہے please note فرما لیں 0301 7608032 یہ میرا ورسپ نمبر ہے اور thank you for watching my video have a good time bye bye take care اللہ حافظ اللہ حافظ